مہارات کے مکمنتی تیزہ شینا پرموکودہ تھاکرے اپنی سرکار کی سو دن پورا ہونے کے موقع پر بھگوان رام کے درشن کے لئے ایو ادھا پہنچ چکے ہیں رام لیلہ کے درشن کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میری لئے صبح کے کی بات ہے کہ میں یہاں آ سکا ہوں تھاکرے نے کہا کہ میں یہاں کی سریو آرتی بھی کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں ہو سکا ہے لیکن کرونا والس کے قانون میں اس میں شامل نہیں ہو رہا ہوں میں دوبارہ اس میں شامل ہونے کے لئے جرور آؤں گا آپ کو بتاتی کہ ادھا تھاکرے کا یہ تیسرا ایو ادھا دورہ ہے اس سے پہلے 2018 میں لوگ سبا چناؤ سے پہلے اور پھر اس کے بعد جون 2019 میں ادھا تھاکرے پارٹی کے سانسدوں کے ساتھ ایو ادھا گیا تھے وہ دروانے میں مہارات کے شیونیری کیلی کی ٹی وی اپنے ساتھ لے کر گیا تھے شونیری چھترپتی سیواجی مہارات کا جنمستان ہے ایو ادھا میں مندیر مہجد ویباب پر سپریم کورڈ کا فیصلہ آنے کے بعد ادھا نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہاں ایو ادھا ایسی سکتی ہے جسے میں نے محسوس کیا ہے اسی لئے اب میں بار بار وہاں جرور جاؤں گا ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ ایو ادھا پہنچ کر تھاکرے نے کہا کہ میری پریبار سے کئی لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں میری پتا نے بھی مندیر نرمان کے لئے یہاں شیلہ لایا تھا ادھا ٹھاکرے نے کہا کہ اگر یو پی سرکار مجھے جمین دے گی تو میں ایو ادھا میں مہارات بھون بناؤں گا تاکہ وہاں سے آنے والے لوگ آراغ سے آ کر رام لالہ کے درشن کر سکے ساتھ ہی ٹھاکرے شوشینا فنڈ سے ایک کروڑ روپے مندیر نرمان کے لئے دیے جانی کی بھی گھوچنا کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں بھانچ بھان سے الگ ہوں پر ہندوتو سے نہیں ہوں تو یہ تھا ہمارا راش کی خاص ریپورٹ یہ تھا ترے کی خاص خبروں کے لئے بنے رہے ہمارے ساتھ